دنیا کا دنیا کا حسن ہو ایک تمجھو رکھو بھئی دنیا کا حسن ہو ایک اس کے دو چاہنے والے ہوں آپس میں رکیب دشمن کہلائیں گے دنیا کا حسن ہو آج کل ہم دیکھتے ہیں رکشوں کے پیچھے نعرہ بنا دیا لوگوں نے سنم بے وفا سنم بے وفا اس کو لوگوں نے نعرہ بنا دیا گاڑیوں کے پیچھے ٹرکوں کے پیچھے رکشوں کے پیچھے سنم بے وفا میں گیا تو لائی ہو دینا جنہیں تیرے نال بے وفائی کر دیتی اسی کے محبوب نے اس سے بے وفائی کیا اس نے اس کو نعرہ بنا دیا سنم بے وفا میں کہا تو لائی ہو دینا جنہیں تیرے نال بے وفائی کر دیتی کاش تو کسی اللہ کے ولی کے لر لگیا ہوتا اللہ کے ولی کی غلامی کا پٹا گلے میں دان لیا ہوتا وہ تجھے پکڑ کر اس بارگاہ تک پر اچھا دیتا کہ جو مصطفیٰ نہ دنیا میں ساتھ چھوڑتے ہیں نہ قبر میں ساتھ چھوڑتے ہیں کاش تو کسی ایسے بندے کی نسبت اختیار کر گیا ہوتا وہ تجھے اس بارگاہ میں پہنچا دیتا جو مصطفیٰ نہ دنیا میں ساتھ چھوڑتے ہیں دنیا آج دیکھو بھئی اس محفل میں آپ سب بیٹھے ہو نہ کسی کا رنگ ایک نہ کسی کی نسل ایک نہ ذات پات ایک نہ اباؤ ایداد ایک پر سب ایک دوسرے کو محبوب ہو سب ایک دوسرے کو محبوب ہو دنیا کا ایک حسن ہو ایک ہوتا ہے دنیاوی حسن ایک ہے حسن مصطفیٰ حضرت محمونہ بنت کردم حضور کی صحابیہ آپ فرماتے ہیں حجت الودا کے موقع پر میں اپنے باپ کے ساتھ حضور کی بارگاہ میں گئی حجت الودا کے موقع پر میں اپنے والد کے ساتھ حضرت محمونہ بنت کردم فرماتے ہیں حضور کی بارگاہ میں حاضر ہوئی میرے باپ حضور کے قریب ہوئے کوئی مسئلہ پوچھنے کے لئے حضرت محمونہ بنت کردم کہتے ہیں رائے تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فما نصیت و طولہ اسبائی قدمہ سبابہ تھی اللہ سائر اصابہ ہی آپ فرماتے ہیں اس حال میں میری نظر سرکار کی پاؤں مبارک کی سبابہ انگلی پر پڑی انگوٹھے کے ساتھ والی انگلی کو عربی میں کہتے ہیں السبابہ حضرت محمونہ بنت کردم کہتے ہیں جب میرے والد نے حضور سے مسئلہ پوچھا اس وقت میری نظر سرکار کے چہرے پر تو نہ پڑی پر حضور کے قدم مبارک پاؤں مبارک کی انگوٹھے کے ساتھ والی انگلی پر پڑی بس فما نصیت و طولہ اسبائی قدمہ سبابہ تھی اللہ سائر اصابہ ہی حضرت محمونہ بنت کردم فرماتی ہے عرصہ گزر گیا پر آج تک میں حضور کی اس انگلی کا حسن نہیں بولی سبحان اللہ فما نصیت و طولہ اسبائی قدمہ سبابہ تھی اللہ سائر اصابہ ہی آفرماتی آرصہ گزر گیا پر آج تک میں حضور کی اس انگلی کا حسن نہیں بولی یعنی قدموں پہ جبین کو رہنے دو چہرے کا تصور مشکل ہے قدموں پہ جبین کو رہنے دو چہرے کا تصور مشکل ہے جب چاند سے بڑھ کر ایڑی ہے رخصار کا عالم کیا ہو دنیا کا سبحان اللہ دنیا کا ایک حسن ہو اس کے دو چہنے والے آپس میں رقیب دشمن کہلاتے ہیں حسن دنیا ہو دنیا کا حسن ہو اس کے دو چہنے والے آپس میں رقیب کہلاتے ہیں یعنی دشمن کہلاتے ہیں ایک حسن ہو دنیا کا دنیاوی حسن ہو اس کے دو چہنے والے آپس میں رقیب کہلاتے ہیں پر مصطفیٰ کے سارے چہنے والے آپس میں حبیب کہلاتے ہیں خاجہ غلام فرید رحمت اللہ لکھ لکھ واری دل بر اتوں جللی صدقے گھولے درد ہن زیادہ نام خدا ڈھیر نہ دے ہن رولے چھنے ڈیسا پیران دے جے یار وسم آپ کو لے آپ فرید ہے جند نظرانہ دے ہکوارچا بولے آپ کو لے پوچھا موچیاں لمیاں لال کھجوراں پتر جنادے ساوے جس تینال پرید دگائی او یار نظر نہ آوے گلیاں ساکو سنج ڈسیون ویڑا کھاون آوے غلام فریدت کیا وصنا جتے یار نہ پھیرا پاوے آپ پر پوچھا آپ میں مڈا عشق بھی تو مڈا یار بھی تو مڈا دین بھی تو ایمان بھی تو مڈا کعبہ قبلہ مسجد ممبر مصفت قرآن بھی تو مڈا آ سمیتے کھٹیا وٹیا تکیا مان تران بھی تو مڈا فرض فریز حج سکاتا سوم سلات ازان بھی تو مڈا مرشد حادی پیر طریقت شیخ حقائق دان بھی تو جے یار فرید قبول کرے سرکار بھی تو سلطان بھی تو